موسیقی نمشہ دوستوں میں روحن شما سواد کرتا ہوں سبھی کا آپ کے اپنے چنل جوتیشن واسطوں میں کیسے ہیں آپ سبھی آج ہم یہاں پر بات کرنے والے ہیں ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کے بارے میں آپ سبھی نے آج سبھے کی گٹنا تو دیکھی ہوگی چائنا کے پاس میں بہت زیادہ بڑے بھکم کا چٹکا دیکھنے کو ملا 7.2 something reactor یا 6.9 something reactor کا ایک سکل دیکھنے کو ملا ہم سبھی نے ایسٹرولوجی کے مادیم سے اس طرح کی گٹناوں کا آقلن پہلے ہی کر رکھا تھا اور میں نے آپ سبھی کو explain بھی کیا ہوا تھا اپنے ویڈیوز میں کہ کس طرح کا بھکم اور کہاں پر زیادہ ہٹ کر سکتا ہے اس کے بارے میں میں نے explain کیا ہوا تھا north direction definitely یہاں پر بہت strong indication آتا ہے اور اسی وجہ سے north کی طرف کہیں یہ بھکم کے جھٹکے ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں north سے towards to the east ہمیں یہاں پر دیکھنے کو مل رہے ہیں میں نے آپ سبھی کو triangle بنا کے بتایا تھا اگر آپ سبھی کو یاد ہوگا اور اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھے ہیں جو earthquake کے اوپر بنے ہوئے تھے تو please description box سے لنک لے لیجیے گا اور اسے ضرور دیکھ لیجیے گا یہ بار واپس سے بہت detail میں اور بہت اچھے سا میں نے اس میں explain کیا ہوا ہے کہ کب کہاں کیسے اور کس طرح کی گٹناوں کا سنگم یہاں پر دیکھنے کو ملے گا میں نے اس میں explain کیا تھا کہ تورکی سے لے کر کے جاپان اور نیچے کی طرف آسٹریلیا اگر آپ ایک triangle بنائیں گے تو یہاں پر بھکم کے جھٹکے زیادہ دیکھنے کو ملیں گے اور میں نے بہت clearly mention کیا تھا کہ ان ان angles پر بھکم کے جھٹکے زیادہ پربہاوشالی دیکھنے کو ملیں گے ساتھی ساتھ بھکم جو آ رہے ہیں یا اب جو بھکم دیکھنے کو ملیں گے یہ landslides اور پانی کی وجہ سے پریشانی اور سنامی کے indications اور ایک بڑے موسم پریورتن کو لے کر کے آ رہے ہیں یہ بات میں نے آپ سبھی کو اپنے پرانے ویڈیوز میں پوری طرح سے explain کر دی تھی اب دیکھیں ایک تو ویسے ہی پریشتی اس طرح کی بنی ہوئی ہے وہیں پر جب کوئی گرہ آگ میں گی ڈالنے کا کام کر دیں تو سمسیاں اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں دیکھیں آپ سبھی کو ڈارانے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں بڑ گرہوں کو سمجھانے کا پریاس کر رہا ہوں وہ میرا بیسک کاری ہے اور گرہوں کی calculations کو آپ تک پہنچانا اور آپ کو سچیت کرنا ہی میرا ایک مقصد ہے تو اسی وجہ سے جیسے میں نے کہا تھا کہ گرہ استدی پہلے ہی خراب ہے ایسی گرہ استدی میں اگر کوئی گرہ آگ میں گی ڈالنے کا کام کر دے تو پھر وہاں پر پرستیاں اور بھی زیادہ خراب ہو جاتی ہے ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر منگل دیو کی منگل دیو یہاں پر نقشتر پریورتن کرنے جا رہے ہیں اور یہ نقشتر پریورتن کے ساتھ ہی منگل اور بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے اور منگل جب ایک بار بہت سٹرونگ ہو جائیں تو روکنا پربھاوی نہیں ہو پاتا اور اسی وجہ سے کوئی بھی گرہ آج کی ریٹ میں منگل کو کروس نہیں کر پا رہا منگل کو پرابہ ہی نہیں کر پا رہا اور سارے کی سارے گرہ منگل کے اندر میں یا پھر آپ کہہ سکتے کہ منگل کے استطف کے اندر یہاں پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ابھی نہیں 2022 اور 2030 ایک لمبے سمیں سے یہ کہانی چل رہی ہے منگل دیو ابھی یہاں پر ورشب راشی میں گوچر کر رہے ہیں اور ورشب راشی میں منگل اب 25 فیوری 2023 یہ وہ سمیں رہے گا جہاں پر منگل دیو اور نقشتر پریورتن کریں گے اور منگل دیو نقشتر پریورتن کر کے اپنے ہی نقشتر مرگشیرہ نقشتر کے پہلے چرن میں پرویش کریں گے ملک کی آپ دیکھئے منگل ویسے ہی پربہاو شالی ہے ابھی اور اس نقشتر کے پربہاو نے اس نقشتر کے بل نے اسے اور بھی زیادہ مجبوت کر دیا اور ایسے سمیں میں آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو پاور منگل کے پاس ہے یہ پاور پورے گرہ سٹرکچر میں کسی اور گرہ کے پاس نہیں ہے شنی خود منگل کے نقشتر میں جا کر کے منگل کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس وجہ سے یہاں پر نیکٹیو پلینٹس کی ایکٹیوٹیز جو ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اس وجہ سے یہ بات بہت کلیر بن جاتی ہے یہاں پر یہ بات بہت کلیر دکھ جاتی ہے یہاں پر کہ یہ جو سمیں چل رہا ہے یہ ایک انسٹیبل سمیں چل رہا ہے 24 فیوری سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ 24 فروری سے لے کر کے 15 مارچ تک کا سمیں پورے وشو کے لیے ایک انسٹیبل فریم یہاں پر بنا کر کے تیار ہے جس میں پرکردی کا پرکوپ دیکھنے کو ملے گا گرہوں کا پرکوپ دیکھنے کو ملے گا موسم میں بدلہ آپ دیکھنے کو ملیں گے بھکم، لینڈ سلائیڈز اور سنامی کے سنکیت یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اور دیفنیٹلی کافی زیادہ پریشانیوں کا واتاورن یہاں پر دیکھنے کو مل سکتا ہے اس طرح کی یوگ بنتے ہیں میں نے جب آج اس کو اور زیادہ ڈیٹیل میں کوشش کری ہے چیک کرنے کی تو یہاں پر دو چیزیں مجھے پتا چلیے وہ میں آپ کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں دیکھیں یہاں پر اگر دیکھا جائے بھارت میں بھکم کی سمبھاونہیں کتنی زیادہ ہیں تو دیکھیں بھارت میں بھکم کی سمبھاونہوں کے اگر میں بات کر رہا ہوں تو میں ابھی بھی ایک چیز کہوں گا بھارت کی کونڈی کا جو ایک بیس سٹرکچر ہے وہ اتنا پرباوشالی نہیں آرہا جتنا کی دوسری جگہوں کا زیادہ آرہا ہے اسی لیے بھارت کے آسپاس کے علاقوں میں بڑے بھکم کی سمبھاونہیں زیادہ ہیں اور بھارت میں اس کے چھوٹے چھوٹے ایمپیکٹ یہاں پر دیکھنے کو ملیں گے اس طرح کی یوگ یہاں پر دکھائی دیتے ہیں ساتھی ساتھ ابھی یہ جو سمیں چل رہا ہے یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ایک اور یوگ یہاں پر ہیڈن یوگ جو بنا ہوا ہے وہ ہے شکر اور گروہ کا اور شکر اور گروہ کی یوتی اور منگل کا نقشتر پریورتن اور گرہوں کی بھکم کی ایک طرح سے پریصدی جو دکھ رہی ہے یہ کہینکیں پانی کے آس پاس کے علاقوں میں زیادہ دکھائی دیتی ہے اسی لیے میں ابھی بھی کہینکیں کہوں گا کہ وہاں پر بھکم کے چانسے زیادہ بنیں گے جہاں کی بھومی تھوڑی سی نم ہوگی اور جہاں پر کہینکیں پانی کا پرکوپ دیکھنے کو مل سکتا ہے تو اسی لیے پانی کی جہاں پر ہم بات کرتے ہیں تو وہاں پر definitely بھارت کا جون جو ہے وہ کہینکیں سیف آتا ہے بھر بھی بھارت میں اگر میں دیکھوں تو east side especially میں بانگلہ دیش کے آس پاس کا جو ایریا ہے اس کو میں زیادہ کہینکیں پربھاوشالی دیکھنے کی کوشش کروں گا یا زیادہ negativity وہاں پر تھوڑا سا محسوس کرنے کی کوشش کروں گا بانگلہ دیش اور بھارت کے بیچ کا اسام کس طرف کا جو ایریا ہے یہی کہینکیں مجھے تھوڑا سا critical دکھائی دیتا ہے حالانکہ ابھی بھی کہوں گا بہت بڑے بھکم کی سمبھاونا ہے بھارت میں نہیں ہے اس کے علاوہ یہاں پر دیکھا جائے تو دیکھیں منگل کے ساتھ ساتھ شنی اور سوری کا جو پربھاو ہے سوری کے اوپر میں نے کل بھی ایک ویڈیو دیا تھا جس میں میں نے کہا تھا کہ سوری آنے والے دو تین مہینوں تک بہت unstable ہیں اور اس وجہ سے ایک گرمی کا پربھاو جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھے گا موسم میں unstability کافی زیادہ بڑھے گی اور ساتھ ہی ساتھ صحت خراب ہونا پوری طرح سے یہاں پر سوابھاوک دکھائی دیتا ہے تو اسی وجہ سے ہمارا مین کرتب یہ کیا ہے کہ ہم ان سبھی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور definitely ہم سبھی کو پریے کرنا چیئے کہ وشوہ میں کہیں پر بھی کوئی بھی اشانتی نہ ہو اور وشوہ میں کہیں پر بھی کسی بھی طرح کی پراکرتک آبداؤں سے کوئی بڑا نقصان نہ ہو ابھی ابھی ہم نے دیکھا تورکی میں جس طرح سے بھکم پایا تھا سیریا میں جس طرح سے بھکم پایا تھا اس نے بہت زیادہ نقصان کیا ہے اور definitely تورکی اور سیریا کے آس پاس کے علاقوں سے لے کر کہ جاپان تک کے بیچ میں اور ایسے کئی بھکم کے جھٹکے ابھی دیکھنے کو ملیں گے اس طرح کی یوگ پورے پورے یہاں پر بن رہے ہیں چوبیس تاریخ پچیس تاریخ نوٹ کر لیجئے گا بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ دن یہاں پر دکھائی دیتا ہے then آپ کا 28 فیوری کے آس پاس کا سمیں بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ دکھائی دیتا ہے اس کے بعد چار مارچ کے آس پاس کا سمیں کافی زیادہ سٹرونگ ہے آٹھ مارچ سے لے کر کے تیرہ مارچ تک کا سمیں تو بہت ہی زیادہ پرباوشالی ہے تو اس اس فریم میں definitely کہیں نہ کہیں بھکم کے جھٹکے بار بار محسوس ہوتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہی پراتھ نہ کرتا ہوں اس وقت سے کہ کوئی بھی بڑا جھٹکہ نہ دیکھنے کو ملے اور کہیں پر بھی بڑا نقصان نہ ہو پانی کے اندر بھکم پگر آ جائے تو وہ تھوڑا سا پھر بھی کم نقصان والا رہ گا بہت اگر پرتوی پر بھکم باتا ہے بھومی پر بھکم باتا ہے تو definitely کہیں نہیں پریشانیاں بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے ساتھی ساتھ ابھی آپ دیکھیں گا کہ یہ جو پریشتیاں چل رہی ہیں نورتھ میں کہیں نہیں کہیں ہنساتمک گٹنائیں بڑھ جائیں گی آتنگوادی گتیویدیاں بڑھ جائیں گی اور ایک طرح سے اشانتی کا ماحول کہیں نہیں کہیں دیکھنے کو ملے گا اس طرح کی یوگ بنتے ہیں نورتھ ویسٹ اور نورتھ ایسٹ نورتھ کے ٹرائنگل پہ یہاں پر اگر انہیں دیکھیں تو کافی زیادہ انسٹیبلڈی دکھاتا ہے اس وجہ سے یہاں پر کہوں گا کہ بھارت میں بھی پنجاب کی طرف کہیں نہیں کہیں ایک طرح سے اشانتی کا ماحول دیکھنے کو ملے گا راجستان میں کسی طرح کی اشانتی یہاں پر دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ساتھی ساتھ پنجاب ہریانہ راجستان اور ڈلی یہ جو دائریکشن رہے گا یہ کچھ انسٹیبلڈی یہاں پر ضرور دکھاتا ہے ادربانگرہ دیش میں کہیں نہیں کہیں تھوڑی سے پریشانیاں دیکھنے کو مل سکتی ہیں چائنہ میں بھی کچھ نئی چیزیں اور سامنے آ سکتی ہیں کچھ نئی چیزوں کے نام دیکھنے کو مل سکتے ہیں اس طرح کی یوگ بن رہے ہیں اور رشیا اور یکرین کے بیچ میں جو ایک پریشانیوں کا واتاورن چل رہا ہے یہ پریشانیاں تیرہ فروری تک تیرہ مارچ تک پندرہ مارچ تک کہیں نہ کہیں تھوڑا سا بڑھتے ہوئے یا بگڑتے ہوئے نظر آتی ہیں اور یہ ایک ایمپورٹنٹ سمیہ ہے عام جنتہ کے لیے بھی جہاں پر آپ سبھی کو پوری طرح سے پوزیٹیو رہنا ہے اور پوری طرح سے پوزیٹیو سوچنا ہے ایسا سمیہ بار بار نہیں آتا جہاں پر ہم سبھی اپنی لائف کو پوزیٹیو لے کر کے چلیں اور ایک پوزیٹیو دریکشن میں سوچنے کی کوشش کریں دیکھیں واتاورن چاہے کتنا بھی نیگیٹیو ہو جائے انوائرمنٹ چاہے کتنا بھی نیگیٹیو ہو جائے ہمیں ہماری پوزیٹیو اور کچھ پوزیٹیو گرہوں کے پرابہ کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس بات کا دیانہ کیے گا امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی میری بات سمجھے ہوں گے اور آپ سبھی کو پوری طرح سے کلیر ہو گیا ہوگا کہ کہاں کہاں دیانہ کی ضرورت ہے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پہ ضرور سے کلیر کر دیجئے گا اس کے علاوہ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں کچھ جاننا چاہتے ہیں اپنے بارے میں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے سمپر کر سکتے ہیں میں پوری پوری کوشش کروں گا آپ سبھی کی ہر سمبھو مددیاں پر کر سکوں جنگے بات